نئی فیکٹریز میرشال میں کل پرسوں پرائیم منسٹر صاحب جا رہے ہیں چار فیکٹریز تین سمنٹ اور ایک پیپر مل صرف چکوال دسٹک میں لگ رہے ہیں چار آپ کی گاڑیوں کی جو مینیفیکچر ہے وہ تین پہلے ایک شفٹ میں ہوتی تھی اب تین شفٹ میں چل رہی ہیں آپ کی موٹر سائیکلیں جو بک رہی ہیں وہ تین سو فیصد زیادہ بک رہی ہیں گاؤں میں بک رہی ہیں رورل ایریاز میں خریدار گاؤں والا آدمی ہے آپ کسی گاؤں میں جائیں جس کے پاس سائیکل تھی اب موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ غربت نوکریاں بڑھ رہی ہیں آپ آج کو کنسٹرکشن میں جائیں آپ سکلڈ لیبر آپ کو نہیں ملے گا تمام ایمپلائیڈ ہیں آپ ٹیلی کومنیکیشن میں جائیں آپ کو ٹیلی کومنیکیشن انجینئر سب یہ جو نئے آئے ہیں یہ ایک دوسرے سے کشم کشمے ہیں کھیچنے کی ایویلیبل نہیں ہے لوگ ایویلیبل نہیں ہے آپ کسی انڈسٹری کے پاس جائیں چاہے سپورٹس انڈسٹری چاہے آپ سرجیکل انسٹرومنٹ انجینئر سیکٹر انجینئرنگ سیکٹر تمام جتنی بھی آپ کی انڈسٹری ہے it is booming at the moment اور جب یہ انڈسٹری چل رہی ہے تو نوکریاں ملی بھی ہیں نوکریاں اسی لیے انڈسٹری اسی لیے چل رہی ہے کیونکہ نوکریاں ملی بھی ہیں تو نوکریاں میں اور پاورٹی میں اس وقت آپ کی صرف کٹن کروپ جو ہے جو پندرہ ملین بیل پہ جا رہی ہے اس سے پینتالیس ارب روپے رورل اکانومی میں انجیکٹ ہو رہے ہیں آپ کی جو ویٹ کروپ ہے جو انشاءاللہ بائیس ملین تن تک جائے گی اس سے تقریباً پچیس ارب روپے رورل اکانومی میں جائے گی یہ ساتر ارب یہ کہاں جائیں گے یہ تمام فارمر کے پاس جو بھی کٹن اگا رہے ہیں اور جو بھی ویٹ اگا رہے ہیں وہ کون ہے وہ آپ کی ستر فیصد لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کی غربت ہے ان کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں یہ پیسے تو سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک بغیر سروے کے بغیر انڈسٹینڈنگ کے یہ بات کہتے رہنا نہیں چاہیے غربت میں میری بات کو غلط نہ سمجھے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غربت ختم ہو گئی ہے غربت بالکل ہے بے روزگاری ہے لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ڈیکلائن کی طرف ہوئی ہے اس کی ایکزیک پرسنٹیجز دو چار مہینے میں بتائی جائیں گی پوری پاہوں کو بتائی جائیں گی تو ہمیں اتنا اس میں پیسیمسٹک نہیں ہونا چاہیے ہمیں کوئیٹ اپسٹیمسٹک ہونا چاہیے کہ ہم صحیح راہ پر چل رہے ہیں اور ایک حکمت عملی کے مطابق غربت اور بے روزگاری کو دور کرنے کے سلسلے میں ہم ٹھیک ہماری کاروائی ہے اور ٹھیک چل رہی ہے ملک ٹھیک چل رہا ہے پھر یہ بلوچ عوام کی آپ نے بات کی ہے یہ اس کی بھی مجھے حیرانگی ہے کہ آپ کو بھی سمجھ نہیں ہے اس کی بلوچ عوام کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے ایک اگر سردار کی آپ بات سنتے ہو یہ رنسہ بیٹھیں یہ سردار بیٹھیں یہ تو بالکل خلک بیٹھیں یہ بیٹھیں ہیں یہاں میرے سامنے تو آپ اور یہ ان کے برابر میں منگل صاحب بیٹھیں ہیں وہ بھی سردار ہیں یہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوئی اٹھتر سردار ہیں جن میں سے پچھتر کو کوئی پرابلم نہیں ہے سب گورنمنٹ میں ہیں سب ایکشن کر رہے ہیں تین سردار بول رہے ہیں ان میں سے ایک ڈیرہ بگتی سے گڑڑ کر رہے ہیں اور سوئی کو بھی اس نے اٹھیک کر کے خراب کیا ہے اس کو آپ نے کیا حق دیا ہے کہ وہ پاکستان یا بلوچ کا پورے بلوچ قوم کے لئے آواز اٹھائے آپ نے حق دیا اب آپ بات سنیں کیونکہ آپ بات کر لیا ہے آپ نے اب میری بات سنیں تو آپ نے اگر حق نہیں دیا میں نے بھی انہیں حق نہیں دیا ہے نہ بلوچ قوم نے حق دیا ہے نہ بلوچستان کے لوگوں نے حق دیا ہے بلوچستان میں آدھے پختون ہے آدھے بلوچ ہیں اب آدھے بلوچ کو لو بلوچ میں میں نے آپ کو بتا دیا یہ بیٹھے میں ہے تو ایک دیرہ بکتی میں جس کی پاپیلیشن میرے خیال میں ایک لاکھ بھی نہیں ہے ادھر سے ایک آدمی اگر اٹھ کر نیشن کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے کیا اس کے خلاف بولنا چاہیے یا اس کے حق میں بولنا چاہیے تو ان باتوں میں اپنے دماغ سے کنفیوجن ہٹائیں اس دماغ سے کنفیوجن ہٹائیں اور چیزوں کی صحیح سمجھ رکھیں صحیح سمجھ یہ ہے کہ کوئی ملک نہیں چل سکتا ٹھیک اگر رٹ آف دی گورنمنٹ نہیں چلے گی رٹ آف دی گورنمنٹ کہیں بھی چیلنج ہوگا تو وہ ملک نہیں چل سکتا افغانستان کی آپ ایکزامپل لیں افغانستان کا پرابلم کیا ہے وارلارڈزم مطلب ایک انڈیویجول ہے اس کے پاس ایک آرمی رکھی دیا ہے ہزاروں لوگوں کی اس کے پاس سارے ہتھیار ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ایک نہیں دسیوں ہیں وارلارڈز اگر پاکستان میں بھی وارلارڈز بن جائیں ایک ٹرائبل ایلڈرز ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی یہ ٹرائبل لیڈرز ہیں اپنے بڑے اچھا سر آنکھوں پہ یہ اپنے ٹرائب کو دیکھتے ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں لیکن وہی ٹرائبل لیڈر اگر اپنی ٹرائب کے بگتی کے یہ کلپٹ ٹرائب ہے اور مشہوری سب ٹرائب ہیں ان کو انہوں نے نکال کے باہر کیاوائے اور ان کے بچوں کو مار دیاوائے یہ آپ کو پتہ ہے کیا یہ پتہ ہے کہ کلپٹ جو ہیں وہ ادھر سے اپنے سوئی ایریا سے نکال کے دیرہ غازی خان اور ملتان میں مر رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کیا یہ کس نے نکال آئے ہیں انہیں یہ آپ کو پتہ ہے کیا تو سوال یہ ہے کہ جو اپنی ٹرائب کو اساتھ ظلم تشدد کرے اپنے لوگوں کے ساتھ اور دوسری چیز یہ کہ ایک فوج منٹین کرے پانچ ہزار لوگوں کی فوج تقریباً چار پانچ ہزار فوج جن کے پاس راکٹ لانچر موٹر ہیں ٹریننگ کر رہے ہیں کیا اس طریقے سے ملک کو چلنا چاہیے کہ یہ جو آپ نیشنل انٹیگریشن کی باتیں ہو رہی ہیں کیا اس طریقے سے ہوتی ہے نیشنل انٹیگریشن کہ کوئی انڈیویجول اٹھے اور وارلوڈ بن جائے اور اپنی آنکھے ملک کو رٹ کو اور کہے کہ گوادر پورٹ نہیں بنے گا اور کہ پائپ لائن ایران سے نہیں جائے گی ہم نے دیں گے یہ کہے گی کیسے پاکستان چلے گا آپ کی یہ احسانی سے گا تو پال یہ ہے آپ تیرا نظریہ اپنا اٹھیں سبجیکٹس جتنی ڈسکشن ہوئی ہے جتنے لوگ بولیں بات کی بہت پرٹینٹ یہ سب بالکل پرٹینٹ کرنٹ سبجیکٹس ہیں ان کی صحیح سمجھ رکھنی چاہیے اور ان میں صحیح روائی اس کے بارے میں کہ میری گزارش یہی ہے آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ لوگ کی ہیں اور کس طریقے سے آپ کیا ہمانگی پھیل آرہے ہیں یا جیتی پھیل یا ڈیفرنٹیٹ کر رہے ہیں ہیٹریٹ کریے ہیں یہ بھی دیکھیں اور صحیح طریقے سے سمجھیں شکریہ بہترینٹ